رسول خدا کی ایک حدیث ہے بہت واضح حدیث ہے خاص طور پر گھر کے معاملے میں پہلا کردار رسول خدا کہتے ہیں وہ گھر بہت بہترین ہے وہ خاتون بہت بہترین ہے جو شہر کے وجود کو خوشحال رکھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی اپنی افت کی حفاظت رکھے اور اس کے مال کی حفاظت کرے جو وہ چھوڑ گئے گیا ہے یہ خاتون بہترین خاتون ہے کہا دوسری چیز کہ وہ سواری بہترین سواری ہے جو اسے اس کی منزل تک بڑی تیجی سے پہنچا دے تیسری چیز گھر کے جو کشادہ گھر ہو اگر یہ تین چیزیں تمہارے پاس ہیں تو خدا کی خیر ہے تمہارے اوپر اور اگر یہی تین چیزیں اپوزٹ ہیں یعنی خاتون ایسی جس کا کردار تمہارے لئے عذیت کا باعث ہو تمہارے مال اور تمہارے امانت کی عفاظت نہ دیتی ہو تو ایسی خاتون جو ہے وہ بہت خراب ہے یا وہ سواری کی جو سست اور قاہل ہو جسے تمہیں مار کر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جانا ہو وہ تمہارے لئے کسی کام کی نہیں اور وہ گھر کی جو تمہارے لئے کشادہ نہ ہو تنگی کا باعث ہو اس کا مطلب ہے تمہارے لئے خیر نہیں ہے خب گھر درو دیوار سے نہیں بنتا گھر افراد سے بنتا ہے کیا میں افراد کی تربیت کر رہا ہوں یہ جو دوسرا سسٹم پینٹریٹ ہوا ہے کہ میں مائے معرم میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا خب یہ حادثہ نہیں ہے آپ اس کو تھوڑا سا کینوز کو وائٹ کریں یہ جو رنگ معاشرے میں آج ڈالے جا رہے ہیں کھانے پینے سے لے کر رہن سہن سے لے کر ہر چیز سے یہ بربادی ہے اور یہ اتنا برباد معاشرے کو کر دیں گے کہ یہ سب بکھر جائے گا اور ہمیں ظاہری طور پر چند چیزوں میں الجایا ہوا ہے گیم کچھ اور ہے دکھایا کچھ اور جا رہا ہے ہمیں کیوں اتنی کنشنٹ ہے مولانا صاحب آپ کو کیا پروبلم ہے اپنی مجلس پڑھیں گھر جائیں چار فضائل پڑھیں مسائب پڑھیں گھر جائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے سسٹم سے پوری دنیا میں وہ رہا ہے مسئلہ ہے کہ جس خاتون کے لئے آپ آگے بیٹے ہیں وہ خاتون جس مقام پہ تھی جس لیول پر ظاہری طور پر بھی ایک ظاہری بھی ڈیزگنیشن ہوتا ہے نا کہ ایک نبی ہے یہ جو سارے نبیوں کا سردار ہے اس نبی کی ایک بیٹی کی ایک ڈیزگنیشن تو ہے نا ظاہری طور پر وہ گھر بیٹھی رہتی اس نے کیوں اپنے گھر کو چھوڑا وہ خاتون کہ جب نابینا فرد گھر میں داخل ہو رہا ہے کہا بابا میں ذرا چادر پہن لوں بیٹی نابینا ہے کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتے ہوں وہ گھر کو چھوڑ رہی ہے کیوں سسٹم کی وجہ سے وہ سسٹم جو الہی سسٹم ہے جب اس کے رکاوٹ آئے گی تو وہ فاطمہ کہ جو بزت و منی ہے جو ام ابیہ ہے جو طاہرہ ہے جو بطول ہے جو رازیہ ہے جو مرضیہ ہے وہ اپنا وجود قربان کرے گی کیوں کیونکہ اس ولایت کو حاکم ہو نہ آئے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس گھر کے ماننے والے جس کے ہر فرد نے اپنی جان قربان کیے تو جب تک وہ نظام حاکم نہیں آئے گا ہمارا ہم سے نہیں بیٹھ سکتے اور وہ نظام وہی لے کر آئے گا جو اس خاتون کا آخری فرزند ہے وہ یہ سب تیاری اسی کے لیے ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک اکیلہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا گھر چاہیے گھر والے لوگ چاہیے تربیت چاہیے گوت چاہیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی فوج کہاں ہیں جب وہ انقلاب لے کر آ رہے ہیں ریولوشن جب آئی جب وہ کوشش کر رہے تھے سیونٹی نائن سیونٹی ایٹ میں آئی وہ اس سے کئی سال پہلے سے کوشش کر رہے ہیں کہا آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں آپ کی فوج کہاں ہیں کہا ماؤں کی گودوں میں ہے وہ یہ ہوا جب ریولوشن آئی اور جب جنگ ہوئی تو کتنے سال کے بچے تھے تیرہ سال چودہ سال ماں کی گود ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی اگر ہم تیاری کریں تو آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں نہ صرف نسل کو بلکہ پوری دنیا کو بچا سکتے ہیں ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا اس نسل کو بچائیں یہ نسل جس اٹیک کے اندر ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ سسٹم ڈیزائنڈ ہے ویسے بھی آن لائن کا ہر چیز آن لائن یہ بچہ بھی آن لائن ہے پڑائی بھی آن لائن ہے سکول بھی کھل گیا پھر بھی آن لائن ہے سب کچھ کام بھی آن لائن ہے خریدارے بھی آن لائن ہے یہ حاکمیت کوئی اور ہے یہ جس طریقے سے اسے کوپ کر رہی ہے ہم ابھی نہیں پہنچ پائے اس لیول پر ازان محترم پہلے زمانے میں لوگوں کو کچھ کھلایا پھلایا جائے دائش میں ویڈیو جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسے قتل کر رہے ہیں لوگوں کو مطلب ان کے اندر انسانیت نہیں ہے سو احساس نہیں ہو تو یہ کٹ رہا ہے ان کو گولیاں کھلائی جاتی تھی ڈاکومنٹرییں موجود ہیں ساری چیزیں سب آپ کے پاسے ہیں ایسی گولی بنائی گئی کہ جو اس سے انسانیت کی حص کو کھیچ لے اس کے اندر حیوانیت اور بربریت آ جائے وہ گولی کھائے اس کے بعد اس کے پاس پتے نہیں ہو کیا کر رہا ہے اس لیے ابھی جو وائرس ڈیزائن ہو رہے ہیں بہرحال گفتگو ہے جس طرح کیا ہے بہرحال ہو رہا ہے ابھی جو وائرس ڈیزائن ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جو اثر جو ڈالے گا وہ بدن پہ نہیں ڈالے گا وہ اس کے ذہن پہ ڈالے گا اور خاص طور پر جس کے عقید مذہبی ہیں اس سے اس کا مذہبی عقیدہ چھن لیا جائے گا یہ ہو رہا ہے انہیں دشمن اتنی پلائننگ بے رہا ہے کہ بدا آپ سے مشکل کیا ہے اس کو کہ ان کو کچھ بھی کر لو یہ مذہب نہیں چھوڑ دے مجالے سے محرم ہو نمازیں ہیں کئی نمازیں ہیں مسجدیں آباد ہیں کئی امام بارگاہیں آباد ہیں خب یہ مذہبی روجان ہے نا مذہبی روجان کیسے اس کو ڈائلیوٹ کرے تو وہ وائرس بنائے گا جو وائرس ضروری نہیں ہے کہ وائرس دوائی کے ذریعے ہوگی نا سوشل میڈیا جو بلیڈ فارم ہے اس کے جو الگوریتم ہے اس کی جو کوڈنگ ہے وہ اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ جب آپ اس میں انوالک ہو جائیں گے تو وہ آپ کے ذہن کو وائرس کی طرح غام کرے گا یعنی گولی کھلاو تو آدمی کیا کرے گا بربریت حیوان ہو جائے اپلیکیشن اس کو ایسا کر دیں گی کہ وہ حیوان ہو جائے گا اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں ہوا ہے یہ دنیا میں ابھی ہونے والے حالات کے اندر مختلف ملکوں کے اندر جو جوانوں کو ورگل آیا گیا ہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے سے لیکن ہم ان چیزوں کو دہر ہے ہماری اپنی اتنی مشکلات ہیں ہم باقی چیزوں کو کیا سمجھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے خب کیسے اس نسل کو بچائیں گے ایک ہی حال ہے قرآن اپنے دھاکوں سے نکالیں اور اپنے باطن میں بہوست کریں جب تک یہ قرآنی کردار معاشرے میں نظر نہیں آئیں گے یہ معاشرہ نہیں بچ سکتا ورنہ ہم ہمسایہ ہمسایہ کا دشمن بھائی بھائی کا بہن بہن کا دشمن یہاں ہر چیز نیگٹیو نظر آتی ہے گھر کی باتیں نیگٹیو کیوں کیونکہ ہم دور ہیں اجزان محترم اوائین بارال چند دن خدا نے جو ہمیں دیئے ہیں ہم اس قرآن کی طرف بڑھیں قرآن کو کھولیں اور تفسیر شروع کریں بہرالہ آسان ہے آج کل سوشل میڈیا پہ اپلیکیشنز ہیں یوٹیوب پہ ہمارے دوست بھی بڑی محنت کر رہے ہیں سبیل قرآن سبیل تفسیر کر کے آپ گوگل کریں سات محنت میں آپ کو ایک تفسیر کا درس مل لاتا ہے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس پورے دن تھوڑے محنت اگر قرآن کے لئے نکال دیں خود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا ازان مہترم